دفاقی کابینہ نے نئی ایم نیسٹیس ٹیم کی منظوری دے دی جنبی بنجاب صوبے کے قیام کے لیے قومی اسننی کی خصوصی کمیٹی تشکیل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسلا ون دے میچ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام کیپیٹر رویو کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں فاروق پتافی فاروق کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے بلکل سیٹھاک جی الحمدللہ اور اپنی ہمارے ناظرین کو خیریت سے ہوں گے 921-2643-921-2644 یہ رابطے کے نمبرز ہیں اس پر آپ کال کرتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں آج کے تینوں ٹاپکس بڑے ڈسکرز کرنے والے ہیں اور ہمیشہ ہم ریسرچ کرتے ہیں ٹاپکس لے کے آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور جو ملکی حوالے سے بڑے اہم ہوتے ہیں سب سے پہرہ ٹاپک جی کیابنٹ کا جلاس اور کیابنٹ کے اس میٹنگ کے اندر 18 نکاتی ایجنڈہ تھا جس میں کافی سے کہتے ہیں ہیوی ویٹڈ آج ان کے جو ایجنڈہ تھے وہ رہے ہیں اور اس میں سب سے بنیادی جو تھا وہ ایم نیسٹی سکیم کے حوالے سے تھا اور اس میں کافی بات چیز ہو رہی تھی کافی چرچہ تھا اپوزیشن کی جانب سے اپنی تحفظات کا آنا ان کی بات کا سامنے آنا اس کو بھی ڈسکرز کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساکھ کچھ سیلنٹ فیچرز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب یہ سکیم جو ہے تیس جون تک ہوگی اس سکیم سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں اس سکیم سے فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کاروباری افراد ہیں اور جن کا تعلق کسی سرکاری عہدے سے نہیں ہے سرکاری عہدے پر فائز نہیں رہے یا ان کے اصداروں میں یا ان کے سیبلنگز پر نہیں آتے جو پاکستان سے باہر ہیں وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی اپنے احساس سے ظاہر کر سکتے ہیں اگر وہ بیرونے ملک جو بینکس ہیں وہاں پہ پیسے دپوزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں کہ پاکستان لے کر آئیں اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو ریال سٹیٹ ہے 1.5% اس پہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور 4% آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جو باقی احساسیں ہیں اور اس کے بعد پھر آپ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے مقصد کیا ہے مشیر خزانہ نے جب بعد میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم ٹیکس کٹھا کریں اس سے ہم ٹیکس جنوریشن کریں ریونیو بیٹل کریں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ایکانومی کو ڈاکیمنٹ کریں ان لوگوں کو مئیشت میں لے کر آئیں ڈاکیمنٹیشن میں لے کر آئیں جو کسی بھی حوالے سے خائف ہیں کہ شاید ان کی پیسے ادارے نہ پڑ جائیں اور ان سے پوچھ کچھ نہ ہو جائے کہ پیسے کہاں سے لے گئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ پرسیکشن کا ایشیو ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے ٹیکس کٹھ بھی ہوا ہے ٹیکس کٹھانیشن کو بھی بلائیا گیا کیمنٹ میں اور ان سے پوچھا گیا جو ہمارے انٹرنیشنل کیسے چل رہے ہیں اس وقت تک کیا صورتحال ہے بدقسمتی سے جو ہمارے پورلی مینیزد پورلی ڈسکرز پورلی نیگوشیٹڈ کیسے تھے بعد میں پھر اس سے انٹرنیشنل لے کر جائے گیا اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ پیسے ادا کرنے پڑے تقریبا دس کروڑ ڈالرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ادا کر چکے ہیں اور اس مہینے ہمیں ایک کروڑ ڈالر ادا کرنا ہے رمضان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے رمضان پیکج کے حوالے سے فیلیٹی سٹورز کو سستہ بزار سکیمز کو اور کافی ڈیٹیل میں اور بھی بات نہیں ہوئی ہے تیکس ایمنسٹی سکیم کتنی وائبرانٹ ہے بہتر ہے نہیں بہتر کیونکہ یہ تیکس ایمنسٹی سکیم کوئی نئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں آرہی ہے صرف پہلے بھی آتے لیے تو میں جب اس کو سٹیڈی کر رہا تھا ریسرچ کر رہا تھا مرزان میں ایک ہی سوال یہ تھا کہ اس کے جو مطلوبہ نتائج ہیں کیا وہ حاصل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے یہ جو معاملہ ہے نا ایک چھوٹی سی کریکشن بھی کر دوں آپ نے اس وقت جب پراپٹی کے بارے میں ریل اسٹیٹ کا کہہ رہے تھے وہ ایک اشریہ پانچ فیصد نہیں ہے اس کی ویلیویشن جو ہوگی نا پراپٹی کی وہ ایب بی آر کے ریکارڈ میں جو ہے اس کے ڈیڑھ گناہ ہوگی تاکہ اس کو مارکٹ کے اٹپار لائے جائے جو آپ آمطور پہ ایب بی آر کے اندر اس کی ویلیویشن یا ویلیویشن ہوتی ہے وہ آمطور پہ کم ہوتی ہے تو اس کو اٹپار کرنے کے لیے نہیں یہ ٹوٹل ویلیو ہوگی اس کا 1.5% آپ ادا کر کے جو میں نے بھئی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ 1.5% جو ہے وہ ٹائمز ہے اصل میں اس کی ویلیویشن کی بات کر رہا اچھا اب کیش کے دو وہ ہیں اگر آپ کے پاکستانی بینک کے اندر موجود ہے تو چار فیصد آپ دیکھیں آپ جو مین دھارہ ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس سے آپ لیجٹیمیٹ ہو جائیں گے ٹیکس فائلر بن جائیں گے اگر ملک سے باہر کسی بینک کے اندر آپ کا کیش موجود ہے تو اس کے 6 فیصد دینے سے آپ جو ہے وہ لیجٹیمیٹ ہو جائیں گے اس کرنسی میں ہو جس کرنسی میں ہو لیکن 6 فیصد وہ کر دیں اس کے بعد آپ کا وہ ایسٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر بھی ہو گیا اور آپ لیجٹیمیٹ سسٹم کا پارٹ بن گیا اب آپ نے مجھے یہ پوچھا کہ ماضی میں اس طرح کی سکیمیں جو ماضی کا وہ ہے کہانی ہے اس کے اندر ہم نے ہائز انڈ لوز دونوں دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں امنیسٹی کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہوا تھا وہ تھی سیلپ اسیسمنٹ سکیم اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا سپائک آیا تھا وہ سپائک آنے کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید کیونکہ مشرف صاحب موجود تھے سٹارڈ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ٹریڈرز کی طرف سے اس کے خلاف ڈیولٹ بھی آیا تھا لیکن بعد میں کانپیٹنس کیونکہ یہ تھا کہ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اب یہ پالیسی چلے گی تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ والنٹیئر کیا مسلم لیگ نواز میں جاتے جاتے پھر ایک امنیسٹی کا اعلان کیا اس کے اندر خاطرہ جواب نہیں ہے ایک تو آپ اینڈ اف ٹرم پہ کر رہے ہیں دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے اس کے بعد شروع ہو رہا ہوگا اور تیسرا جو ہے اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے ایسی افیس سیچویشن میں معاملات نہیں چلتے اب جو ہے حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا ہے سٹارٹ اف ڈی ٹرم ہے ایک سال نہیں ہوا حکومت کو تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی حبر ہے دوسرا ایک معاملہ اس کے اندر لیمٹ ہے تیس جون کو یہ ختم ہو جائے گی ہاں ٹائم لیمٹ ہے اور بہت چھوٹی ہے بہت بڑی نہیں جیڑ مہینہ ہے تقریبا اور فائنلی اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے آنے سے پہلے سے چرچہ چل رہی ہے لیکن اس وقت کابینہ میں گیا ہے تو اس وقت اوبجیکشنز تھے لیکن اب کیونکہ اس کو ٹائم باؤنڈ کیا گیا ہے بہت لیمٹڈ ہے فینانچل یئر 2018-19 کے اندر ہی حتم ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر اوبجیکشن ہتم ہو گیا اس لیے ایک کابینہ نے اس کو اپروف کر دیا دو تین چیزیں اس کے اندر جو مجھے ڈیفرنٹ لگیں کیونکہ وہ ریل سٹیٹ والا معاملہ تو میں دیکھوں گا 1.5 ٹائمز جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ ویلویشن ہے ویلویشن ہے اگر 1.5 ٹائم ہو میرے بھی آگے چلتے ہیں 1.1 تقریباً میرے خیال ہے نون کی حکومت جب تھی تو 1.1 یا 1.1 سے تھوڑا سا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جب اپنی انیسی سکیم لے کر آئے تھے اس میں اور اس میں اگر آپ کمپیرزن کر لیں آپ اس میں کیا چیز تھی دو ایک چیزوں کا بڑا فرق ہے ایک تو یہ تھا کہ آپ جو گورنمنٹ افیشلز پولیٹیکل ایکسپوزیر والے لوگ پولیٹیکل ایکسپوزیر والے یہ جو ہے یہاں پہ کہ آپ نے کوئی گورنمنٹ سیروس نہ کی ہو اس کے اندر ان کو نہیں اس میں شامل کیا ایک آپ کو بیسی لینا آپ نے ایک فیلٹر لگا دیا کہ آپ ان کو نہیں شامل کر سکتے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نے کوئی پانچ ارب دس ارب کا پلازہ بنائیا اور وہ کہہ جی کہ میں کرتا ہوں پتہ لگے وہ کس کے ایک سکر سے بنا ہوا تو ایک تو وہ چیز آگی دوسری جو چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ تیس جون تک اساسے ظاہر نہیں کریں گے اس کے بعد پھر جو کریں گے وہ ادارے کریں گے سزا جزا کا سسٹم بڑا ضروری ہے کہ اگر اگر آپ نے واقعی لوگوں کو اس دھارے میں لے کر آنا ہے ایک تو آپ نے آسانی پیدا سسٹم بڑا آسان بنا دیں کہ جو بڑا آسان ایک عام آدلی کیونکہ لوگوں کی سب سے بڑا خوف یہ ہی ہوتا ہے اداروں سے میں اور آپ نے جب ہم نے کیا تھا انٹرویو کی کیا تھا ایف بی آر کی ترجمان کے ساتھ بھی اس وقت یہی بات ہو رہی تھی کہ خوف لوگوں کے ذہنوں میں شاید ریالیٹی میں بہت زیادہ حالات سنجیدہ نہ نہ ہو سخت نہ ہو لیکن خوف مجھے میں آگے تو وہ آرڈ نہ کھول دیں سپیشل آرڈ نہ کھول دیں بلا لیں ہاں جی یہ چار سال والی اٹھا کے پائلیں لے آئے تو ہم کہاں سے پرچیاں دھونڈ کے لیتے رہیں گے یا کہاں سے ہم اس کو پروف دیتے رہیں گے ایک تو آسان بنانا بہت ضروری ہے اور دوسری کیونکہ یہ شبرزہدی صاحب نے بات کی جب وہ آئے ہیں انہوں نے کہا آسان ہم بنائیں گے سٹریم بائن کریں گے میرا خیال میں کانفیڈنس کی امپورٹنس ہے لیکن ایک اور بات بتا ہوں آپ نے خوف کا ایک اینگل بتایا میں خوف کا دوسرا بتاتا ہوں جو کے لیکنگ ہے اس کہانی میں میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب بھی آپ نے ریبنیو کلیکٹ کرنا ہے امریکہ کی آئی ایر ایس کو لینے دنیا بھر کے اندر ہوئے ہیں اس کے اندر ایک ہوتا ہے جو آپ نے ابھی پیش کیا دوبارہ دوسری ہوتی ہے سٹک ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان تاریخ تک کر دو ورنہ جو ہے ہم پھر سٹک کو یوز کریں گے جو لیگل پروسس ہے آٹومیشن سے کریں گے کچھ بھی کریں گے نوٹسز کریں گے جو بھی ہوگا یا پھر ہم جہاں جہداد پر قبضہ کر لیں گے یہ ہو سکتا نا لیکن معاملہ یہ ہوتا رہا ہے آج تار کہ ہم فالو ثرو نہیں کرتے ایک ڈیٹ آئی اس کے بعد خموشی ہوگی ٹھیک ہے جس نے کرا دیا کرا دیا جس نے نہیں کرایا اس کے اوپر فالو اپ نہیں ہوا پھر اس کے بعد تین سال چار سال کے بعد پھر نئیم نے اسٹیس کی ٹھیک اس دفعہ ایک کام کیجے گا بے شک اس کو پندرہ دن اور بڑھا لیجے گا بے شک اس کو مہینہ بڑھا لیجے گا لیکن once it is over then show us the stick or the teeth of the state yes follow through کریں گے تو اس کے بعد کچھ ہوگا پرنا لوگ نہیں کریں گے اس کی جو پچھلی عرصے میں فیلیرز کی سب سے بڑی ریزن تھی نا وہ یہی تھی کہ لوگوں کو بتا تھا کہ اچھا چلو یہ جب ٹائم بزر جائے گا تو کیا ہو جائے گا تو ہم جو ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نہ کسی نے ہمیں پوچھتا ہے نہ کچھ کرنا ہے میں کہا it's over all اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ فرق ہے پچھلی جو سکیمز ہیں ان سے لیکن اب اس کی ریزلٹس پہ آتا ہے کہ جو اس کو پرسید کرنے والے ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پاس طرف پہ جو پریزنٹ کرنے والے ہیں دیکھیں stakeholders ہمارا میڈیا کام تو یہ کہ ہم چیزوں کو بتا دیں کہ یہ اس کی سیلن فیچرز ہیں یہ اس کے پروز یہ کونز ہیں لیکن اس کے ساتھ ایف بی آر کو بہت زیادہ involved ہونے کی ضرورت ہے ابھی بھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو کافی چیزیں ڈیفکرٹ ہیں یعنی آپ جائیں تو آپ کو اگر کوئی فارم ڈاؤنوڈ کرنا پڑ جائے اس کے اوپر ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہیں یعنی آپ ایسے سمجھیں گے کلے میں آپ کسی دکاندار کو کہیں کہ آپ یہ فارم فیل کریں وہ نہیں کر سکتا تو اس کو پرابلم ہوگی کل اس نے غلط فارم فیل کر دیا اس کا جب آرڈٹ کھل جائے کہیں گے جی آپ نے کیا تو now you're booked تو پرابلم is this تو اس کو زیادہ سامن بنانے کی ضرورت ہے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اب آتے ہیں دوسرے معاملے پر جو کاملیٹ میں ڈسکس ہوا ہے انٹرنیشنل کیسز کے حوالے سے ہمارا جو یہ بڑا علمیہ رہا ہے اس میں جو فگرز آئے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوگئے یہ فگرز دیکھیں کہ ہم نے ہنڈرڈ ملین ڈالرز ہنڈرڈ ملین ڈالرز ہنڈرڈ ملین ڈالرز ہم اس کے اوپر یعنی آپ کہہ سکیں کہ عربوں روپے ہم اس پر خرچ کر چکے ہیں کیسز کے اوپر پرابلم کیا تھے جی زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ پورلی نیگوشیٹڈ تھے پرابلی ہومورک نہیں ہوا ہوا تھا ایکسپرٹ کی رائے نہیں لیئے تھی اگر ہم باقی کمپنیز کے اندر ایکسپرٹ وغیرہ کو بلا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم ایکسپرٹ کی رائے جب ہم ایگریمنٹ فارم کر رہے ہوتے ہیں لے سکتے ہیں تو اس پر کیابنٹ نے اور خاص طور پر وزیراعظم ملان خان صاحب نے کافی کنسرن شوک کیا ہے کہ اتنی زیادہ ماؤنٹ ہم نے کیوں پیہ کیا اور انہیں ان متعلقہ وزارتوں کو بھی کہایا کہ جی اپنا عمر کریں مجھے یاد ہے آپ پتہ نہیں چکر لگا آپ کا یا نہیں لگا دیکھ اور دیکھ فہرہ والی جگہ پہ نا پاکستان کے بہت سارے اس طرح کے مہایدات ہوئے ہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں جس کے اندر ٹرمز یہ ہے وہ سلپ پیسنگ تھی اور اس کے بعد کیونکہ بعد میں میڈییشن میں چلا گیا معاملہ آرڈیٹریشن میں چلا گیا ہماری سائیڈ سے سی طرح سے فائیڈ بھی نہیں ہو پایا معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اگریمنٹ کوئی بھی ہونا چاہیے دو معاملات آپ کو ٹریک کرنے ہوں گے آج کے دن ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اگریمنٹ کر لیا ہے تو then you cannot scuttle it یہ آپ نے کیا تو ہمیشہ ساری دنیا کے امبارہ کے سر پر پڑھ جائے دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں ریکوڈ دیکھ میں ہی ہو رہا تھا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے آپس میں کمینکیشن کے پروبلم ٹھیک ہے پروینچل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ باقی گورنمنٹ کا رائیٹ کوڈینیشن کی کمی ٹرسٹ کی کمی پھر آپ کے ملک میں میڈیا ایک نیا سار وہ کرتا ہے پھر لاتا ہے کہ جو چور ہیں اور چوری کر جائیں گے ایسے وقت میں ہوتا کہ جب آپ ڈس یونائٹڈ ہوتے ہیں آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے نیگوسیشن بھی اپنی ٹرمز پہ کر جاتے ایک اور اگزامپل ہے آئی پی پیز آئی پی پیز کا آپ کو یاد دو ہوگا ہم نے ایک جوائنٹ پروگرام کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آئی پی پیز بند رہے تو ان کو ضرور منافع ملتا ہے بنیزبت اس کے کہ وہ فنکشنل ہو تو کون کر رہا ہے ہم کیوں نہیں اگری کر سکتے ہم کیوں نہیں اچھے پیپرا لاز کو میرا چھوٹا سا ریکویس ہے آپ سے کہ یہ جو قانون جو لارے سکیم جو ہے تو میں یہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو سزا و جزا کا قانون ہے اس کو بہت زیادہ اور جلدی امپلیمنٹ کرے بلکل سکتے کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا اتنی دیرتا کہ امنوں کے اندر در خوف جب تک نہیں آئے گا اتنی دیرتا کہ امنوں پسیخ نہیں ہوتا صحیح ہم یہی بات کر رہے اور سب لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جی سزا جزا بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ فری رائیڈ لوگوں کو مل جائے تو پھر ایکیرن پھر کسی کا انٹرسٹ بھی نہیں اور ایک بات میں اور کہوں گا جب بھی کوئی ریفارم کے لیے کمیٹمنٹ ہوتی ہے آپ جی دیکھیں بال سفید ہو گیا ہم بڑے ہو گیا آپ بھی ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ بچوان سے ہم آئی ایم ایف کی کہانیاں سنتے آ رہے ہیں اسی طرح سے ایم نیسٹی کی کہانیاں بھی ہم سنتے آ رہے ہیں ہمارا جو سب سے بڑا مکہ ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے بھٹکا دے جب سامنے منزل آ جائے جب آپ ریفارم کی طرف جاتے ہیں کسی بھی ریفارم دیکھیں یاد رکھیں آپریشن ہو سرجری ہو دبائی کھانی ہو ہمیشہ علاج میں تکلیف ہوتی ہے جب بھی تکلیف ہوتی ہے ہمارے ہاں اب یہ ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ چالیس پہ پنتالیس پچاس چینلز ہو گئے وہاں دھنڈوڑچی میرے جیسے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے صرف سکینڈل اور سکینڈلائز کرنا ہے اور چیزوں کو خراب کرنا ہے یہاں انفرمیشن بھی نہیں ہوتی ہاں انفرمیشن انڈسٹیننگ بھی نہیں ہوتی کپیسٹی کا ایشیوز ہیں تو ایسے وقت میں وہ آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں ہی یاد رکھیں کہ آپ نے مال خریدیا آج سے آٹھ مہینے پہلے جب آپ نے بوٹ ڈالا حکومت بن گئی اب جب بن گئی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے رہو بھائی اور اپنے ملک کو ریفارم کر لو یہ پہلی دفعہ حکومت میں آ رہے ہیں تو ان کے پاس ایک نیا انیشیئیٹیف ہے اگر یہ انیشیئیٹیف ایمپلیمنٹ کری آتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا کیوں جی بے کچھ یہ کہے جی وہ ڈاکٹر فیدوس آشکوان صاحبہ نے آج بات کرتے ہو اپنی جو ڈاکٹری ٹرمینالوجیز ان کو استعمال کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ جی آپ نے یہ ڈوز ہیں یہ ڈاکٹس ہیں یہ نہیں کرنے تو یہ یہ کرنے ہیں اس کے بعد جب آپ وینٹی لیٹر پہ جاتے ہیں آئی سیو سے وینٹی لیٹر پہ جاتے ہیں یا بارڈ میں جاتے ہیں تو آپ جو ڈاکٹس ہیں وہ کرتے ہیں اور ڈوز ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ سے آئی سیو میں آنا پڑتا ہے تو انہوں نے بڑی آسان الفاظ میں اپنی بات کلیئر کر دی کہ پرابلم کیا رہا ہے ہم بار بار کیوں جاتے ہیں اور ماضی میں کیوں جاتے رہے ہیں اور کیوں ضرورت پڑی ہمیں جانے کے لیے تو ابھی حکومت کا اس حوالے سے خوشیز بات کی ہے ستاویزہ آپ کے concept clear ہے vision clear ہے کہ ہمیں کدر جانا ہے اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم شہزاد علم بات کر رہا اللہ حوستے جناب افرمائی حکم جی میرا فرا خان سے ایک سوال ہے بلکہ میں ان کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیکس جو لیتی ہے وہ جرمن حکومت جو ہے اور یہ عوام سے لیتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو اتنی صوریہ دی جاتی ہے کہ وہ درہ بھی اوپنے کرتے لیکن ہماری پی ٹی آئی کو ہم خود بھی سوالٹر پیٹ گئے گئے لیکن آج جو جس طریقے سے وہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں جس طرح عوام جو حال ہے اس وقت جو حال ہے مجھے پتہ ہے آپ نے دن اچھے آئیں گے ضرور لیکن ہم نے بتائیں کہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں یہ آپ بہت در تکتے ہیں ہر چیز مہنگی ہوگی ہے پٹرول مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے کم کھا جائے صحیح ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ یاد رکھیں کہ ہم بھی آپ کی کٹیگری میں برکنگ کلاس کے لوگ ہیں ایک اور کالر ہیں اس کے بات بات صحیح لیکن کون کان سے بات کر رہا ہے صحیح لیکن کانچی سے جی جرہ حکم میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم بار بار آئے نیس کی پاس باتیں لیں اس پر تو مقدت حل نہیں ہے کیونکہ دو بھی پارٹی آج یہ صرف بہی بات کرتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ یہ بات نہیں کرتا ساکستان کی کوئی بات نہیں کرتا کہ ہم آئے نیس سے کیسے بچے ہیں ہم میرا سوال یہ کہ ہمیں آئے نیس سے کیسے بچنا تیجئے بہت ٹھیک ہے بری مہربانی دینا آئے نیس کوئی بیماری نہیں ہے کہ ہمیں بچنا پڑے گا آئے نیس کے پاس کنڈیشنالیٹیز کے لیے جانا بری بات ہے مشکل ہوتی ہے تو جاتا ہے بنا ڈاکٹر کے پاس جانا اچھی بات ہے بری بات ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ سے جانا پڑے گا آپ سے پہلے اگر آپ اجازت دے جو کو کہہ رہے تھے جرمنی کی اگزامپل بھئیہ جرمنی کو تو اگر آپ صرف اس موڈیلٹی پہ دیکھیں گے اس کے اور بڑے ڈیمنشنز ہیں ایک کتاب لکھی گئی تھی مجھے نائنٹیز میں یاد ہے فرانسس فوکویانم یامانے اس کتاب کا نام تھا ترسٹ ترسوشل کیپٹل اور اس کے اندر اس نے اگزامپل دی تھی کہ جرمنی اور جپان وہ ملک ہیں جہاں پہ اگر آپ مجھ سے پانچ سا روپے مانگو گے میں دے دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جانتے ہو مجھے یا نہ جانتے ہو اب پانچ سا روپے واپس کرو گے اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے سوسائیٹی میں اتنا زیادہ دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں بہت کچھ ریفارم کرنا ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حالات جارہ مشکل ہوتے ہیں میرے خیال میں اس کے اندر بہت سارے حکومت کے پاس ٹول موجود ہوتے ہیں انٹریسٹ ریٹ کو بڑھا کے قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں اچھی انپلیمنٹیشن سے کی جا سکتی ہیں ویسپل ایکسپنڈیچر جو ہوتا ہے جب بھی کوئی پراجیکٹ لگتا ہے سب سے پہلے بلڈنگوں میں گاڑیوں پہ پیسے لگ جاتے اگر اس کو کٹ ڈاؤن کر لیا جائے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ بات پہلے سے کر رہی ہے تو اللہ کرے گا انہوں والے دنوں میں آسان ہی ہوگی میں تھوڑا سا رسپانڈ کرنا چاہوں گا یہ جو بھی کالر آئے تھے انہوں نے جو بات کی صدیب صاحب نے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اسے حل کر لیا جائے اور یقینا جو ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایسی اسٹویشنل فانیشن اسٹویشن انٹرنیشنل فانیشن اسٹویشن ہوتے ہیں اگر آپ اس کو حل نہیں کرتے مثال کے طور پہ آپ اس پروگرام پہ عمل درامت نہیں کرتے جو پروگرام دیتے ہیں تو ایک بشیس سرکل بن جاتا ہے پھر اس سے آپ نکل نہیں سکتے باہر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دہتوں میں ماجنز ہوا کرتے تھے جن سے آپ پہلے جی آپ نے ایک زمین نام لکھوائی پھر گھر نام لکھوائیا پھر سب کچھ نام لکھوائیا پھر سب کچھ اس کے پاس چلا گیا تو آہستہ آہستہ پھر اس کے پاس کیونکہ بشیس سرکل ہوتا ہے آپ نکلنا کیسے آپ پروگرام پہ عمل درامت کریں آپ اپنی اس وقت چھوڑی سی سختی اپنے اوپر کریں اور اس کے بعد پھر آپ نکل جائیں گے اس سے کیونکہ آپ کی اپنی پرمنٹ کپسٹی بہتر ہو جائے گی آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہو جائیں گی آپ کی بچت ٹھیک ہو جائے گی آپ کی ایکسٹر ویگنزہ کوئی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ آپ بہتر ہو سکتے ہیں تو اس کا حال تو یہ ہے دوسرے جو کال جو جرمنی والے صاحب انہوں نے جو بات کی انہوں نے یہ کہا ہے اب دو چیزیں اس کے اندر ہیں صرف ایک چیز یہ ہے کہ اب ہم یہ انزال کریں کہ حکومت پیل کریں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ اور ہم مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ایک نظام مرتب کر سکیں بہتر ہو سکے کیونکہ جب تک معاملہ آگے نہیں چلے گا مثال طور پر حکومت سبسیریز پر رہتی ہے پتہ حافظ صاحب اور مسلسل سبسیریز جاری رکھتی رہتی ہے تو سبسیریز کہاں سے کرے گی جب ریونیو کٹھا نہیں ہوگی جب ہم لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہیں گے یا یہ لوگ نئے ٹیکس نیک میں نہیں آئیں گے ریونیو کٹھا نہیں ہوگا تو پھر حکومت کو سبسیریز دینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا بینکوں کے پاس جانا پڑے گا بینکوں کے پاس جانا پڑے گا یا باعث جانا پڑے گا تو الڈی میلڈی پھر اس کا بھی افیکٹی کون ہوگا میں اور آپ ہوں گے اور کون ہوگا میرے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت ڈیل چل رہی ہے یا ہو رہی ہے اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ بی آئی ایس پی بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سسٹین بھی کیا گیا اور کہا گیا آپ گردیٹ کرو اب اس کے اندر ہاں جی اب مزدار بات نہیں میں بتاتا ہوں پیپلز پارٹی لگی رہی ہے کہ اوہ دیکھا بی آئی ایس پی بی آئی ایس پی بھی یہ صحیح ہے آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی طریق بھی ہونے چاہیے لیکن میرے لیے یہ بات کتنی تشفیح والی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جب آئی ایم ایف سے بات کرنے جا رہی ہے تو ملک کے سب سے زیادہ وہ طبقے جو کہ ولنرابل ہیں ان کے لیے ڈیفنس کے لیے پروٹیکشن کے لیے وہ نیگوسیئٹ کر کے آگئی ہے جب آپ یہ مانتے ہیں تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تین چار چیزیں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملک کی اکانومی بہتر ہو اور آپ کی اپنی اکانومی اپنا خرچہ بھی بہتر ہو تو پہلے تو تھوڑا سا اکنومکس کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کر لیجئے آج کل یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں گارڈ نوز اور کیا کچھ موجود ہیں پلیز تھوڑا سا انڈیسٹین کر لیں میرے انکر بھائیوں سے بھی یہ درہات ہے نہیں تو میں اور پتہ تافیز صاحب پھر ایبلنگ کلاسز لگا رہا ہوں ہاں پھر یہی کریں گے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وہ کرتے ہیں آپ نے کہا کہ دوائی کا کورس مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر پورا کر لوگے تو آپ بیمار نہیں ہوگے اچھا معاملہ یہ ہے کہ دوائی کے کورس میں ہمیں دو تین سٹیجز ہیں پہلے ہوتا ہے دوائی آپ کر لو مستقل طور پر تو ٹھیک ہو گیا پھر آپ جب نہیں کرتے ہیں چیز خراب ہوتی جاتی ہے ان میں سجری پہ بات آ جاتی ہے اب آئی ویس سجری پہ بات کہتے ہیں کہ چار پانچ آپ کو جو میکرو اکنامک سٹیبلائیزیشن کے لیے سٹرکچرل ایڈجیسمنٹس آئی ہیں سرکولرڈ ڈیٹ کو آپ نے ہتم کر دے کیسے کرو گے آپ سب سے دید ہٹاؤ گے آج کم ہوں گی کل کو اگر حکومت کے پاس پیسے ہیں تو وہ پھر دے سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے آپ کے یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جن کے بارے میں اگر آپ سے پارٹنرشپ کی یا ڈیفنسمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی شور مچانا شروع ہو جاتی ہے یا کوئی اور اس کے اندر اگر وہ چلتا رہا تو آپ کی پوری ایکانومی ساری کی ساری پی آئی اے بنی رہے گی اسی طرح سے آپ کی ایکانومی کے دیگر معاملات اگر آپ ڈالر کو آٹیفیشل ہی کم رکھتے ہو تو آپ کی ایکانومی کے اندر بہت بڑا ہو لاتا ہے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو اگر آپ فکس نہیں کرو گے آج کے دن تو کل کو یہ اور بڑے ہو جائیں گے کل کو آپ میرے موہ میں خواہ دھائی سار روپے ایک سار ڈالر ہوگا اور پھر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ تو اب ایسے خوفنات حالات سے بہتر ہے کہ آج ہم جو ہوتا کر کے معاملہ ٹھیک کر لو کل بہتر ہو جائیں گے اسلام علیکم کون کان سے بات کر رہا ہے ہم ہی کہتا ہے کہ اگری کلٹر بھی ٹیکسٹر میں لگاتے ہیں صحیح بات چیئے ہیں اس کی ریزنز بھی گئی تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں بلکل صحیح بات ہے ایک بات چیار رکھئے گا کہ انفارمل اور فارمل سیکٹر کا بھی ایک معاملہ ہے نا اگری کلٹر کو ہم نے ابھی تک میرے خیال میں ڈاکومنٹ بھی اس طرح سے پروڈیوز نہیں کیا پہلے تو اس کو فارمل سیکٹر میں لانا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسان کوئی کاسٹ کاری کرتا ہے امریکہ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کاسٹ کاری کریں گے تو آپ کو انشور بھی کیا جا سکتا ہے آپ کے معاملات کے اندر بہتر ایڈوانسمنٹ کے لیے آپ کے پاس کاری ہوتی ہے ہمارے ہاں تو بس یہ ہے نا ایم سیو آتا ہے آپ کے بیٹی کی شادی ہے جی تو یہ کر لیں کہ آپ کاری کاری اٹھا کے ایمپلیمنٹ کے لیے لے لیں یا پھر انپورٹ کے لیے لے لیں اچھے مہنے بعد پیسے دے دی جائے اس کے بعد وہ سارے پیسے بھی جائے شادی بھی ہوگی بچی کی اس کے بعد بچے نہیں ہوئی بچے نہیں ہوئی تو اس لیے اس وقت آپ کو بہت کچھ کرنا ہے لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیٹا جنریٹ کرو دوسرے انفورمیشن کریٹ کرو تیسرا پوری قوم کو لگنا پڑے گا بھئیہ یہ نہیں ہے کہ میں میٹر میں چوری کرو اور اس کے بات کہ جیسے پاکستان میرے اکیلے سے کیا ہوگا چوری کرو اور پھر کہو جیسے چورو کیوں نہیں پکڑتی بہتکل صحیح بات ہے جی اور اب سب کو اپنے اپنے حصے کا دیا جرانہ ہے اب ہی ہم آگے پڑھ سکتے ہیں اور جانتک اگری کلچر کی بات ہے تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اگری کلچر میں جو بڑے بڑے اگری کلچر لسٹ ہیں ان کو اس میدان میں آنا چاہیے اور اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے کرنی ہوگی اور قانون سازی کے لیے جب معاملہ اٹھتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایوان میں کیا کیا مسائل ہیں جو سامنے آتے ہیں اگلا ٹاپک جی اگلا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے جنوبی پنجاب صوبے کی بات تمام پارٹیز کرتی ہیں کوئی پارٹیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کہتی ہے کہ جنوبی پنجاب کا ایک ہی صوبہ ہونا چاہیے انتظامی طور پر جس طرح انتظام سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں یہ ڈیمانڈ مزید بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف پارٹیز وہ اپنی اپنی بات کرتی ہیں جیسے مثال کے طور پر نون نون کہتی ہے جنوبی پنجاب میں بھی دو صوبے ہونی چاہیے ایک باولپور صوبہ ہونا چاہیے دوسرے جنوبی پنجاب کو صوبہ ہونا چاہیے جب یہ بلڈ آیا گیا منڈے کو اور وہ حکومتی جماعت کی دانب سے لائے گیا تین ارکان کی طرف سے یہ بلڈ آیا گیا تو اس پر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے اس پر اتحاد شوکیا اور بلکل ان نے کہا کہ جی بلکل ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا موقع پر اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارے منشور کا حصہ ہے ہم اس پر عمل درامت کرائیں گے لیکن نون نے اس وقت یہ کہا یہ نون کی جو وہاں پر موجود رانوما ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہم یہ بل ایوان میں پیش کر چکے ہیں اور وہ دو صوبوں کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر اس کے اوپر فردر سیاست کی جاتی ہے تو انڈ ریزلٹ کیا نظر آتا ہے پہلے بھی بڑے ایسیس سیاست ہو رہی ہے پہلے بات بن یونٹ کی ہوئی بن یونٹ ختم ہوگا تو پھر ریاست کا سٹیٹس باہل ہو جائے گا پھر فینڈم کی بات ہوئی سارے معاملات ہوئے اب معاملہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ فردر سیاست اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پرولانگ کرو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کے اندر دیکھیں ہمارے ہاں اگر کوئی کام ہو رہا تھا اس کے اندر میڈیا کی ایک شرل کی آواز بڑھ رہی ہے اگر وہ نہیں بڑھ رہی اگر آپ اور میں ذات کے گیارہ ویجے سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شرل نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا لیکن کچھ معاملات ہو گئے ایک دیفنیشن آگئی ہے کہ وہ کونگون سے ایریاز ہوں گے ملتان کا کہا گیا ہے باولپور کا کہا گیا اور ڈیرہ زیخان کا کہا گیا ہے جو ان کے اندر ہوں گے جو آپ کی سرائی کی بیلٹ جو سرائی کی بیلٹ کہلیں یا جو بھی کہلیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرا بہت تارف ہے میرے ایک تارف ادھر سے بھی بنتا ہے تو میں نے آج تک سرائی کی صوبے کی کوئی بہت بڑی سپورٹ نہیں کی اس کی ایک لوجک ہے اس کی لوجک یہ تھی کہ جب آپ ڈیوالٹ کرتے ہیں یہ پاور کے اندر اس کے اندر نئے ذریعہ وہ صوبہ بناتے ہیں تو ایلیٹ تو وہی رہے گا اور اگر ایلیٹ وہی تھا لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کام کرنے کے لئے داجل سے آنا پڑے گا کام پہ لاہر آنا پڑے گا نہیں یہ نہیں ہوتا جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے داجل سے کیا جائیں گے وہاں پر لوکل اپنے وڈیرے کے پاس جائیں گے اپنے ایم این اے کے پاس جائیں گے ہاں وہی کہانی ہوتی ہے وڈیروں کو پھر بھی امپاور کرتے ہیں لیکن بارحال کیونکہ ملک کے اندر تمام پارٹیوں کے درمیان ایک کنسنسوس ہو گیا کہ نئے صوبے بننے چاہیں یہ تو ایک چیز بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اب کچھ کرو اچھا اس کے اندر موجود حکومت نے یہ کیا کہ اب جو ہے اس کا ایک سیکٹریٹیریٹ سعودن پنجاب میں بنا رہے ہیں لیکن جو میرے لئے اچھی خبر ہے دو خبریں اچھی ہیں ایک تو یہ ہے ڈیولوشن ڈیولوشن سے وہ ہوتا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ان کی دہلیز تک طاقت پہنچا دو گے تو پھر ان کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ملتان آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ملتان والوں سے پوچھیں اور باولپور والوں سے پوچھیں کہ سعودن پنجاب کا صوبے کا کیپٹل کونسا ہونا چاہیے ابھی بڑا پرابلم بنا ان کے آپ کو دردائی بن جاتی ہے تو اس لیے یہ معاملہ بھی ہے ایک اور معاملہ جو ہم لوگ نہیں دیکھتے ہم کہتے ہیں ہمارے تین تیئر ہیں آپ کی گورنمنٹ کے چار تیئرز ہوتے تھے پہلا فیڈرل دوسرا صوبائی ایک تو لوکل آگیا نا اور ایک اور رکھتا تھا جس کو کہتے تھے کمیشنری پرویز مشہرت صاحب نے اس کو ختم کر دیا میرا آئیڈیا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کمیشنری اس کو صوبے بنا دیئے تو اس سے یہ ہوگا کہ ملتان اور ڈیرازی خان مزفرگڑ یہ جو ہے نا آپ پس میں کمپیٹ کریں گے تو یہ نہ تو سریکی رہ جائے گا نہ پنجابی مسئلہ رہ جائے گا یہ جو ہے صرف اور صرف ایفیشنسی کا معاملہ لائے گا لیکن اب بھی اگر کچھ کرنا ہے تو یہ جو کانیاں ہیں نا اگر مگر تگر کرنے والی اور جس میں ہے دو صوبے بنیں ایک بنیں یہ کانیاں چھوڑیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں وسیع القلبی اور خاص طور پر وہ انہوں نے نیشنل چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ہے کتنی بڑی ڈیمانڈ ہے اس کو بے شک ان کے زمانے میں نعرے بہت لگتے رہے ہیں یوسف رضاقلانی صاحب کا تعلق وہاں سے انہوں نے بھی بڑی بات کی جو بھی پنجاب کی میں بناؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں الیکشن میں کارس طور پر بہت زدہ باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایوان میں ان کی طرف سے اس حوالے سے یعنی اپوزیشن کے اندر بھی اس معاملے پر اتحاد نہیں ہے اجارت ہے کھل کے بات کر دوں کھل کر بات کریں پیپلز پارٹی کی حکومت پانچ سال دیں دو تحفے دو باتیں کریں ایک جو ایران کے ساتھ پائپ لائن کا کریں جس کا آپ کو پتہ آپ پہ پابت نہیں ہے نہیں بن سکتا جرمانہ ہی جرمانہ ہے لیٹر آگیا ہاں پر نیچل کاؤسٹ ہے اچھا دوسرا پانچ سال حکومت میں رہنے کے بعد جیسے حکومت میں جا رہے ہیں پھر بنائیں گے بات یہ ہے پی ٹی آئی کا کم از کم ایک بات تو منیں وہ کانچینچس ہے پہلے دن سے بات کر رہی ہے آٹھ مہینے ہوئے ابھی حکومت وہ ایک سال نہیں ہوا لیکن پھر بھی اس نے بات کرنا شروع کر دی کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بات کیا یہ تو پرکٹیکل اقزام ہے نا کمیٹی بن گئی پھر اس کو بھیج دیا گیا بطل کا کمیٹی لیکن وہ پارلیمنٹ سے ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو اس کو پشکا رہی ہے اور خاص طرح پہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹیو یہ ٹریجری کا کام ہوتا ہے جو کہ لاؤ میکنگ کا ہے کہ وہ بل پاس کریں اس کے اوپر کور دیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این ایک بات کرتی ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دو صوبے بنا دیئے تو یہ جو اپر پنجاب ہے یا میں سینٹرل پنجاب ہے تو ساڈا ہے ساڈا ہے ٹھیک ہے نا بانچہ یہ ہے پھر بھی آپ اس کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں اور میکرو لیول پہ دیکھیں کہ پرابلم اس وقت زیادہ آئے گا جب آپ اتنے بڑے صوبے کو سمالک آپ دیکھیں یورپ میں تو شاید اس سے کم آبادی والے جو ہیں وہ تو ملک ہیں سبزر لینڈ کے کینٹوز دیکھیں برطانیہ کے بوت دیکھیں سوبے بھی جو ہے نا وہ بڑے کلیر ہے انڈیا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سوبے بنایا ہے پھر بھی ان کا یوپی جو عادلت ہے ہم سے زیادہ آبادی ہمارے ملک سے زیادہ بڑے آبادی کا سوبہ ہے لیکن کاللٹ دے لیں اس کے بات اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد شاہباد ابھی کر رہا ہوں کیلئے بہاول نگر جناب فرمائیے حکم کیجئے سر یہ جنوبی پنجاب سوبہ کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ ہم بھی لوگ جنوبی پنجاب سے ہی ہیں تو ہماری رائے ہے کہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ بہاول برو بنائے جائے ناکہ ملکان ٹھیک ہے دیکھیں نا ہمارے ایک خمسرتی اس پروگرام کی یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں اور بھئی سے بولنے اب دوسرا ابھی تھوڑی در میں ملتان سے بھی کوئی نہ بھی آ جائے گا جو کہے گا معاملہ ہے معاملہ دیکھیں اینمے جو ہونا ہے آج آپ سوبہ بنائے سابدن پنجاب سوبہ بن جائے اللہ کرے آمین اینمے آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو ثری سٹیپ سلوشن شاہی ہوگا اور اس سے یہ جو پاورٹی الیوییشن ہوگی وہاں سے دیولپمنٹ ہوگی پہلا یہ جو آپ نے پہلا پتھر رکھ دیا ڈیولوشن کا اور اس کو امپاور کر دیا پجاب میں دوسرا آپ کو پھر باہر کے ایف کمیشنریز کو یا ڈیویشنز کو کسی لیبل پہ ریوائیب کرنا پڑے گا اور اس کو الیکٹیبل بنانا پڑے گا وہاں پہ ریسپونسیبیلیٹی رکھنے پڑے گی تیسرا آپ کو جیسے این ایف سی آوارڈ ہے پیسے آپ کو پروینشل فنانس آوارڈ لانے جب آپ نے یہ کر لیا تو آپ نے تین تحق تیار کر لیا خاصت آپ کا فنانسیل سٹرکچر بھی ساتھا آپ نے پیسے مختص کر دیا دیرازیہان وہاں پہ ڈیولپمنٹ کم ہے تو وہاں پیسے زیادہ جائے لوکل باڈی تیس پرشن دیں گے لیکن اگر آپ نے اس کا پورا سٹرکچر کر لیا اور وہ جو پروینشل آپ نے بنا لیا سٹرکچر فیڈیشن سے سپنی پروینس میں اس کے بعد ڈیس برسمنٹ ہوگی امپلیمنٹیشن ہوگی آپ کا لوکل باڈیز امپاورڈ ہوں گی خود ٹیکس بھی کلیکٹ کریں گی کام بھی کریں گی اس میں ایک چیز اور بھی ہے دیکھیں آپ جب کسی کو رسپانسیبیلٹی اتھارٹی کے ساتھ رسپانسیبیلٹی دیں گے اور فنینشل اس کو بھی بیک اپ بھی دیں گے تو جو نظر ہے نا قانون سازوں پہ ہماری ایم پی ایز ایم ایم ایز پہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس نا فنڈ آتے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی ایک جو ووٹر ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہ یہاں پہ سکیم لے کے آسکتا ہے فلانگ کر سکتا ہے وہ پھر اس سے تقاضے مختلف ہو جائیں گے بدل جائیں گے تقاضی یہی بات ہم پھر یہ کریں گے کہ جو لوکل باڈیز کے جو مینجمنٹ جو لوگ دیکھتی ہے جو بھی میئر کہہ لیں ناظم کہہ لیں یا وٹیور جو بھی کہہ لیں پھر آن سے پھر وہ لوگوں گے اور وہ ضائع بات سے ان علاقوں سے ہیں ان جگہوں سے ہیں ملکہ یہ اگر یہ سسٹم in true letter and spirit implement ہوتا ہے تو اس کے ریزرٹس اس طرح آ سکتے ہیں بات سے پھائیں گے بات سے پھائیں گے سامنے کم کون کان سے بات کر رہا ہے جی جناب حکم کی سر یہ جنوبی کنجاز پھولے سے ہے جی اسے بہاولپور میں کیپٹل اس کا بنائیں تو بہتر ہوگا تاکہ ان کا مسئلہ بھی علوجیک اور یہ ملتان کی لئے بہاولپور میں کیپٹل بننا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملتان ان کو بھی چھوڑ دیں بہاولپور کو بھی چھوڑ دیں درمیان میں کوئی بنا دیں تاکہ دونوں خوش ہو جائیں اس کے بارڈر پہ اس نے بلکل بہاولپور ڈسٹک کے بارڈر پہ بنایا گیا میرٹو ملتان درمیان میں کر دیں اچھا دیکھیں آپ سے بات کرتے ہوئے ایک آئیڈیا آگیا اسی طرح کے آئیڈیا بہت لوٹ ہو سکتے ہیں جب زیادہ دڑائی ہوگی تو ہو سکتا ہے ان میں کہا جائے کہ چلو چھوڑو دیرا زیان کو بناتے ہیں لیکن بارڈ جو بھی ہے معاملہ یہ ہے کہ دیبیٹ ہو رہی ہے کچھ کریئٹ ہونے جا رہا ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو حالات اچھے ہوں گے کیونکہ کوئی بندہ اپنے وعدے پورے کر رہا ہے اور یہ اچھی خبر ہے آپ کے لئے کیونکہ ماضی میں سیاست میں مینیفیسٹو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی آج دی جا رہی ہے تو اچھی باقی ہے یہ ہم نے چیز دیکھی کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یہ ایمپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے جو فوٹا ری فارمز ہیں یا سابق فوٹا ہے اور اس کا جو ارحاق ہے خیبر پختونخواہ کے ساتھ وہ دیکھا وہ ہوتا نظر آ رہا ہے وزیراعظم اس پہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایوان میں جب وزیراعظم آئے ہیں تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے انہوں نے صوبوں سے بات کی کہ صوبوں کی اشترات کی ضرورت ہے صوبے اپنا جو ڈیویزبل پول سے 3% for next 10 years وہ دیں بہت ضروری ہے یہ دینا ان کی طرف سے تو میرے خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ویل ہو اور کرنے کی ہو کے جی چلیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہ فیلحال جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس پر بات کی جائے اس پر ایک انترنسی کے اندر بھی یہ چیز دیکھا سابق جو فاٹا تھا اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھی کہ دادا لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ جب بات کر رہے تھے نا ڈیویلومنٹ سنڈ کی پہلے کال کر رہے پہلے کال کر رہے ہیں سلام علیکم کون کار سے بات کر رہے ہیں جی جی میں ملتان کے ملوگرام چالے جی ملتان سے بات کر رہے ہیں کال آگئے جی پر رہے ہیں جی جی میں عرض کر رہا ہوں ملتان کیوں بننا چاہیے اس لیے کہ وہ بھالپور ڈھگی رہاں کے جرمیان ہے اور سنٹر ہے اور لوگوں کو وہاں آنے میں اور وہ آج کل ملتان سنٹر پیشمنٹ ہے ویسے بھی ملتان سکاپتی لیاز سے بہت پران ہے پاکسان کے حسنی بہت پران ہے ملتان کا پوائنٹ بھی آگیا ہاں جی میرے خیالے میں ہم نے میچ لگا دیئے لیکن باہر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مجھے بتایا جا رہا ہے کان میں بھی کہ ہم نے اگلے ٹاپک کی طرف جانے لیکن اس سے پہلے ایک چیز کو میں آپ کے سامنے کھول گیا رکھ رہا ہوں اب کہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمین کی بات کیوں کرتے ہو اب کہتے ہیں پیسے ہیں نا ڈیویلپمنٹ فنڈ اس کا امینے ایم پیے سے کوئی تعلق نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ امینے ایم پیے جو ہے وہ کوئی بھی اگزیکٹیو پوسٹیں نہیں ہیں وہ لیجسپلیٹیو پوسٹیں ہیں ان کا کام جو ہے ٹرارٹیکلی تو نہیں بنتا لیکن لیکن سنیں بات یہ کہ اگر آپ نے لوکل باڈیز بنا دیئے تو امینے کے پاس تو وہ فنڈ ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ لوکل باڈیز کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے لوکل گورنٹ کے پاس جائیں گے اب معاملہ آتا ہے کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ایک ایم پیے کہے گا مجھے کیوں بٹھایا گا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہو جب مشرر صاحب کی وہ تھی لوکل گورنٹس تھی تو اس زمانے میں میاں آمیر صاحب جو کہ لاہور کے وہ تھے نازم تھے وہ پریس ٹاک کرتے تھے پروینشل منسٹر ساتھ بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کا سی ایم ہے ٹھیک ہے کالر کو شامل کرتے تھے اللہ علیکم السلام اکرام بات کر رہا ہوں زلہ راجنپور سے جناب حکم جیجے اب زلہ راجنپور سے بھی آگئے اب آپ نے اس طرف دو وٹوں ہاں جی ہاں جی بتائیے ماشرال جی آپ کا پروگرام اچھا ہوتا ہے ہم دینی سنتے ہیں تو دوسری بھائی ہے کہ یہ زلہ راجنپور جو ہے نا یہ پنجاب کا آخری زلہ ہے صحیح صحیح تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ وہ ٹھیک ہے وہ ایک بھی صبح ہونا چاہیے کہ دونوں ہی بننے چاہیے اچھا ٹھیک ہے کپٹل کون سن جو بھی درمیان میں دونوں کے لئے فائدہ یہ نا دونوں کے لئے درمیان میں ملتان کہہ رہے ہیں نا پھر ہے نا ہاں جی آپ کا پوائٹ آگیا بہت شکریہ ایک لئے اس پہ بات چیز ہوتی رہے گی آپ کو ایک چاہیے ہاں جی میں آپ سے جو بات کر رہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد جو امین اے امپی ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے آپ صرف قانون بنانے کے لئے تھیری میں تو نہیں جائیں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ آرگومنٹ آ جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس کام نہیں ہے اور ان کو یہ کام پسند نہیں ہے ہیونڈ بیسورس کی کوالیٹی کم نہ ہو جائے سارے لوگ نازم بننے پہ نہ آ جائیں تو اس لئے تھوڑا سا ڈیورٹ کرو اور پھر یہ ہے ڈیریکلی الیکٹڈ گورنرس پہ چلے جاؤ اور پھر ڈیریکلی الیکٹڈ یا پریزیڈن پہ چلے جاؤ دیکھو نا بہت تاریب بات ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے پر سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ جو کردہ لگ جاتا ہے اگر میں بولوں گا صداتی نظام تو اٹھا کر گیا ہے شپیڑ کے یار نہ بولو یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی جو کہتا ہے دیش دروی ہونے کیا ستر بہتر سال بعد میرے لئے افسوسناک ہے کہ ابھی تک ہم بنیادی چیزوں کو ڈیبیٹ کریں لیکن جب کر رہے ہیں تو سب کو کیوں نہ کریں بے کوئی ٹھیک ہے جی اس پر بعض چیز ہوتی رہے گی یہ معاملہ جو ہے اب بطالکہ کمیٹی کے پاس ہے اور اس کے بعد اکیرم قادر سواجی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا اچھی بات یہ ہے جو سے فروق نے بھی کہی کہ اس پر پہلا سٹیپ اٹھا لیا گیا ہے ایک اور سٹیپ پی اے جی جلائی میں سیکریٹیریٹ بننے جا رہا ہے جنوبی پنجاب کا لیکن ابھی تک اس کا معاملہ یہی ہے کہ یہ سیکریٹیریٹ کہاں پہ بنے گا آٹھ سٹھ کروڑ روپیا اس حوالے سے مختص کر دیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے لیکن کہاں بننا ہے تو اچھی بات جہاز میں بنا لیں اس پہ بھی ایک دیولیمنٹ آگی ہے جہاز میں بنا لیں اس پہ بھی ایک دیولیمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمین ایز ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے ایم پی ایز بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو فیصلہ اس حوالے سے ملان خان صاحب کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا بلکہ جناب اس پہ مزید بات بھی کی جائے گی کیونکہ جنوبی پنجاب صوبہ اور مزید صوبے انتظامی لحاظ سے پاکستان کی اپ ضرور بن چکے ہیں اگرہ ٹاپک میرا آپ کا سب کا فیوریٹ ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جناب میچ جاری ہے اور یہ تیسرا بندے اور دوسرا بندے پاکستان ہارا ہے اس مرد پر ٹوٹل جو ہے بہت زبردست پاکستان نے دیا ہے 358 رنٹ پاکستان نے جناب بنائے ہیں امام الحق سب سے نمائی بلے باز رہے ہیں امام الحق نے جناب 31 گیندوں پر 16 چکوں کی مدد سے اور ایک چکے کی مدد سے 151 رنٹ بنائے ہیں اور چیلیس میں آگرز تک کھیلتے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے گی پاکستان کے پاس بلے بازوں کا معاملہ ہے کہ بلے باز اس طرح سے نہیں ہے ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ شروع میں کلیپس ہو جاتی ہے وہ ہم نے دیکھا آج اس حوالے سے اور فخر زمان جو ہے وہ زیادہ نہیں کھیل سکے آج بابر آزم جو ہے وہ نمائیان انہوں نے میری کھیلہ ہارے سوہیل اور امام الحق نے بڑی زبردست اس وقت کا جو سکور ہے وہ بھی آپ کو بتائے چلیں گے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اب دیکھیں ہم ڈسکس کرتے ہی کر رہے ہیں آج کے یہ میچ آج کے یہ میچ آج کے لئے آج سے بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ہماری ٹیم نے جا کے ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے اسی ٹیم نے کھیلنا ہے اسی ٹیم نے کھیلنا ہے تو دسیز بیری اپورٹنٹ کہ ہماری ٹیم کی جو بیٹنگ لائن ہے جس سے کہتے ہیں کہ آپ دبائی میں کھلا لیں تو بیٹنٹ کر دیں گے لیکن کسی اور پیچھ پہ کھلائیں تو پرابلم آ جائے گی مصدر ایک در پرسیپشن ہوتی ہے کسی ٹیم کے بارے میں ہمارے بولر ہر جگہ زبردست چلتے ہیں فیلڈنگ تب ہی تھوڑا پر پرابلم آتا ہے لیکن سب سے بڑا پرابلم ہمارا بیٹنگ لائن کا آگیا ہے میرے خیال میں ابھی ایک اور مستہ آگیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ کل ہم نے اچھا خاصا ٹوٹل تو بنا لیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا این میں جا کے ہم جواب دیکھیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کی بیٹنگ نہیں چل رہی ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے میچ میں جو ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے بیٹنگ اچھی کر لی ہم نے اچھا خاصا کھیلا لیکن اس کے بعد ہماری بولنگ وہ اس طرح سے اگلے کو آگ نہیں کر پا رہی ایشو یہ ہے کہ you have to work as an organism اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہاتھ سو جاتے ہیں کبھی ٹامیں سو جاتے ہیں اگر ہم ساروں کو کٹھے لے کے چل سکے سب وہ آپ نے فیلڈنگ کا کا فیلڈنگ کا ہمارا مجھے بچپن سے یاد ہے ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ ہم بال سے در چوٹ سے در اگر بال کے اوپر ڈائیو کرنی ہے تو بال کو پکڑنے کے لیے تو آپ جہنا ڈائیو کرتے میں چارتے دفعہ سوچیں گے کہ چھوڑنا ہے اس کے پرابم پتہ بڑا کیا مسئلہ ہے ہم ہمارے ایک تو فیزیکل سٹرکچر میں بڑا بیٹر کرتا ہے دوسرا پھر آپ کی لائف سٹائل بڑا میٹر کرتا ہے فیٹنس بڑی میٹر کرتی ہے ہمارا جو ٹرکیٹر ہے آپ تو خیال تھوڑا سا انہوں نے امپروف کیا ہے اپنا سٹینڈرڈ لیکن پہلے ہی ہوتا تھا کہ ٹرکیٹ کے علاوہ کیونکہ ہر ایک گیم کی اپنی فیزیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ جو ایک کرکٹ ہے ایک کرکٹ کی اپنی فیزیکل ریکوائرمنٹ فنبال کی اپنی فیزیکل ریکوائرمنٹ ہے تو میرے خیال ہے ہمیں اب تو ٹائم اتنا نہیں رہا کہ ہم اس کے اوپر بہت دا بات کر سکیں اور دیکھ سکیں ہر پروگرام کا بھی نہیں رہا ایسے بھی ہمارے کیونکہ ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی جو ہے اتنا ٹائم نہیں رہا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں انہیں ہم نے ورلڈ کپ میں بہتر طور پر کیسے کرنا بہت دا پریشر بھی ماؤنٹ کریں گے ان کے اوپر وہ بھی کام خراب ہو جائے گا اور آپ ان کو یہ کہیں کہ جی اپنی نیشنل گیم کھیلیں فخر سے بہت دا ہوں نہیں نہیں آپ پتہ نہیں کالی تنی اچھی اس نے اننگز کھیلی اور آج جو ہے وہ نہیں کہ ہم لوگ اتنے زیادہ انپریڈکٹیبل ہو چکے ہیں اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جس چلے گا کہیں گے یہ آج بہت سا سکور کرے گا یہ کھیلے گا ٹھیک ہے وہ نہیں کرتا کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹھیکٹ ٹھیک ہے گیم آف چانس ہے لیکن ساتھ ساتھ اب یہ میٹیمیٹکس بھی بن چکی ہے سائنس بھی بن چکی ہے آپ کو دیکھنا بھی ہے پچ کو سٹیڈی کرنا ہے موسم کو دیکھنا ہے آپ نے انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے آپ نے بولڈر کو دیکھنا ہے اس کی ایکشن کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کھلتا ہے ان تمام چیزوں کا آپ کمپنیشن کر کے میں اس سے سائنس ہے بلکل صحیح ہے میرے خیال میں سائنس اور یہ ہماری پتہانی آرگومنٹ ہے میں کہتا تھا آٹ ہے آپ کہتے ہیں تو سائنس ہے معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سرپ میتیمیٹکس بھی بھی نہ کیجئے گا اس کے بعد سے سٹیٹیب بازی ہو سکتی جزاک کی جو ہے نا ایفسنس پیل کی لیکن اس کے اصلاح ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا اپنے پلیئرز کو لیکن آرگومنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ کلیکٹیب لی ہم بہتر ہو جائیں گے لیکن میرا ایک کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکھلوجیکل بوسٹ چاہیے ہیں ہم پریشر لیتے ہیں جب بھی انڈیا کا ورلڈ کب میں انڈیا نے تو کرنا ہے نا کہ آپ کے مزاگ بھی بناتے ہیں وہ پٹاکے لے کر بیٹھا ہوا ہے آپ کی باری اگلی باری اس دفعہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ٹانک پلانا ہے نا تو اس کے اندر آپ کو جو ٹیم کے سیکالیجسٹ ہیں ان کے اوپر بھی بہت افرلائے کرنا پڑتا ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کو کر پائیں مرال بہتر ہو اور پھر کھلنے پہ آئے ہمارے پلیئرز میں کم ہی کوئی نہیں ہے بیکن ٹھیک ہے جی کم ہی تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ سے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹی ٹونٹی فارمٹ میں ہماری ٹیم جہاں کہیں جاتی ہے بیسٹ ہوتی ہے ہمیں لانگ ترم کھیلنا ہے فیفٹی آورز کا میچ ہوتا ہے اسے لانگ ترم کھیلنا ہے ورلڈ کپ بھی یہی ہوگا ہمیں سٹیمنا چاہیے ہمیں گریپ چاہیے ہمیں بیٹنگ لائن چاہیے ہمیں سٹڈی چاہیے ہمیں فوکس اپنا فوکس چاہیے تاکہ ہم بہتر سکے آج تو میجیکین انہیس حوالے سے ریزلٹ بتا دے گا سکور ہمارا بہت اچھا رہا ہے کہ ہم اس کو کتنا دیفینڈ کر سکیں ہیں کتنا روک سکیں ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسپیکٹیشن کے اپنے ٹیم سے بہت ہائی ہیں بہتر ہیں کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے وہی سکتا ہے وہی سب اس فلیگ ہے جو کہ نائنٹی ٹو کا ورڈ کپ ہم اپنے نام کر سکیں تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ضرور سے اس بات کیے کہ ہمیں اپنے آپ کو یہاں پہ بھی پروف کرنا ہے انگرکل صحیح اور پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی جی جاثر احمان پروکتافی کیپٹل ویو کی پڑکشن ٹیم سے آپ جلزہ اللہ حافظ